موسیقی 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 نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خبر میں ہوں آپ کے ساتھ کاجل تھاکل موسیقی 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 آپ ہی سے ہوگا لگتار بی جے پی بھی اس بات کو کہہ رہی تھی اور سرکار کی طرف سے لگتار کہا بھی جا رہا تھا کہ کون ہے آروپی آروپی کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہیں نہ کہیں سے دشا روی کا پتہ چلا کہ ساجش میں شامل تھی اب زمانت مل گئی ہے تو جھٹکا ہے کی نہیں ہے سرکار کو پہلے تو یہ بتائیے میں بتا چکا ہوں آپ کو اس پسٹ بول چکا ہوں اس بارے میں کہ سرکار کا نہیں لون اڈر کا کام تھا پرساسا اپنا کام کرنا تھا اس کے بعد عدالت میں یہ چیز گئی ہے اور عدالت نے ماننی ہے کوٹ نے جو ڈیسیجن دیا ہے اس میں سرکار کا کہیں سے کہیں تک کوئی بھی اس پسٹی کرن آنے کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے کوئی ایسا ماملہ نہیں تھا کی دیشا کو اندر ڈالا جائے دیشا کے کیا ماملہ تھا دیشا کا کیا کرنا ہے سب کانون کا کام تھا یہ وہاں کے لون اڈر کا کام تھا جس کو پرساساں وہاں دیکھ رہا تھا کہاں کامیاں مینی کہاں کہاں اس میں چھوک تھی کس طریقے کے فٹیج ان کے پاس تھے اس پر اپنا کام وہ کر رہے تھے اس طریقے سے اس کے بعد جو کوٹ نے کام کیا ہے ماننے کوٹ جو کرے گا رتناکر جی میری آواز سن پا رہے آپ لگتا میری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے میرا اگلا سوال بھی آپ ہی سے ہوگا کسان آندولن کو لے کر کیونکہ لگاتار کسان آندولن چل رہا ہے آسی دن سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے ویپکش پوری طریقے سے اس سمیں سکری ہے چاہے پریمکہ گاندھی راہل گاندھی ہوں ٹوٹر کے ذریعے ہوں ورچول طریقے سے ہوں یا پھر ریال طریقے سے ہوں آپ کا ریکشن کسان آندولن کی استیتی بلکل اس پرش ہو چکی ہے ساپ ہو چکی ہے کسان آندولن کہیں کہیں تک نہیں ہے جہاں سے کسان آندولن کی جڑ ہے ایک چیز اور کیلئے کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھئے پچھ میں اکتر پردیش کا جو حصہ ہے جو سیسان بھی گاؤں مجھے فرن نگر گپڑتا ہے جہاں سے ہمانے لیے ہمارے بڑے سائی بھی ہیں مانتری سنجیب بالیان پر آج حملہ کیا گیا ہے اس کا آروپ کاؤںگریز پر لگ رہا ہے آنے ویپاکشی پارٹیوں پر لگ رہا ہے کس آدھار پر مانتری سنجیب بالیان جی بنیشکر ہیں مارک سرکار کے تیرے کاؤںگریز پر لگ رہے تو ان کا پہشتار کرنا ان کے ساتھ اس کے لیے گھٹنا کرنا وہاں اس سماعت کے لوگ سامنے پڑھ کر اس کا بیروڈ سکتا ہے تو یہ غلط ہے کہ کہیں کسان آندولن کا حصہ نہیں بھٹانے کا حصہ ہے بھائیچارے کو ختم کرنے کی جو ساجی سے وہ سپا بسپا جیسی ارن کی سبتی ماجو ہے کاؤںگریز اس کی رن نیتی ہے وہ بلکل وفل ہو چکی ہے ٹھیک ہے رتناکر جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رتناکر جی سرکار کو فٹکار آج کوٹ کی طرف سے لگی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو غرور ہے سرکار کا اس پر مرہم نہیں لگایا جا سکتا ہر کشی پر دیش درو کا مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا جی بلکل جو آج نیڑے آیا ہے ایک سچے لوگتنٹر کے ویجے گروپ میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن لوگتنٹر میں ابھیدتی کی آجادی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ لوگتنٹر کی خوبصورتی ہے آپ اگر لوگتنٹر میں کوئی کہیں پہ غلط کر رہا ہے تو اس کے لئے سرکار اگر غلط کر رہی ہے تو ویپکش بیٹھا ہے سرکار کی کمیوں کو نکالنے کے لئے اگر کہیں پہ کسی جنتا کے کسی آنجولن کوئی آنجولن کر رہا ہے اگر کوئی اپنا مت وقت کر رہا ہے تو اس مت وقت کر رہا ہے تو وہ اگرکتی کی آجادی ہے یہ ہماری توٹی لوگتنٹر کی اور اس کو سرکار کو کہیں ایسا نہیں لگتا ایسا نہیں لگتا کہ مددہ بنا رہا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے جب سرکاریں درنے لگتی ہیں تو اس طرح کی آوازوں کو دوانے کا کام سرکاریں کرتی ہیں ویپکش اس کو مددہ کونسی آواز سرکار نے کونسی آواز سرکار نے کونسی آواز دبائی دیکھیں دیکھیں جو ڈشا روی کا ماملہ آپ کوڑ کا آدیش پڑھے گی تو اس میں پوری طرح سی یہ جی جی اس میں کہیں سے کوئی بھی اس طرح کا پرمانہ جس میں کوئی اس کوئی بیگراؤنڈ جس کے آدھار پہ آپ ریمان کو بڑھانے تو یہ آواز کو دوانے چیزتہ کیا گیا دیو اندر جی کہہ رہے ہیں ان کا دشا روی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے دیو اندر جی تو یہ کہہ رہے ہیں سرکار سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے دیکھیں دیکھیں یہ کاروائی تو سب کاروائی پرساسن جو کاروائی کرے گی جنگتہ کوڑ میں ہی جائے گی تو کہیں کہیں سرکاری منشا ہوتی ہے اس کے پیچھے میں آپ کو ادھار دے دیتا ہوں کسان آندولن جو تین مہینے کے اوپر ہو گیا ہیں جس میں سوہ 200 کسان کریں مر چکے ہیں اور کسانوں کے کسان 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کا جواب لے لیتی ہوں آواز کو دوایا جا رہا ہے دیویندر جی کسانوں کی آواز کو دوایا جا رہا ہے کسانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے چھبی جنوری کی ہنسا کے بعد سے کئی ایسی کسان ہیں جو کی اپنے گھر واپس نہیں لوٹے کون لوگ تھے کون لوگ تھے وہ کون لوگ تھے کون لوگ تھے کونگریس والے تھے کیا کونگریس والے تھے عام آدمی پارٹی کے تھے کون تھے ڈیلی پارٹیوں کے وہ کاریے کرتا ہے کسان بن کر مہر کو خراب کرنا چاہے ہیں ڈیس میں اس طریقے کی اراجکتہ پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں انہیں کوئی ایسا موقع ملے کس سرکار کوئی سکت کانونی کاروائی کرے اس کو کسانوں کا روح دے کر اپنی جان بچائے کیونکہ لوگ تھے لڑائی لڑنے کے لائق نہیں بچے یہ نہیں لڑ رہے یہ کسانوں کو بھولے بھالے ان کسان بھائیوں کو جو اپنے کھیت کھلیاں میں کام کر رہے میں شپٹ کر دینا چاہتا ہوں وہ نبی پرسینٹ میں نائن نائن پائنٹ نائن کی بات کر رہا ہوں کہ اتنے لوگ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں کھیت کھلیاں میں آن آج کی فصلے تیار ہونے جا رہی ہیں ایک دنے کی فصلے آپ کی میلوں پر پڑھنے جا رہی ہیں کسان کو آلو کی گدائی چل رہی ہے کوئی کام نہیں ہے دھرنا فدسن کا ان پارٹیوں کے کاری کرتا کبھی کسی بارڈر پر بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جواب لے لیتے ہیں رتناکر جی کیوں اپنے کاری کرتا کو بھیج رہے ہیں اب ماحول خراب کرنے کے لیے مجھے ان کے باتوں پر تھوڑا سا پنر ویچار کرنے کی ان کے باتوں پر ضرورت ہے ان کو وہاں پر اگر کسان نہیں بیٹھے ہیں وہاں پر اگر کسانوں کے نمائندہ نہیں بیٹھے ہیں اگر کسان میتا نہیں بیٹھے ہیں تو آپ گیارہ دور کی باہوارتہ کن کے ساتھ کی ہے جناب بتا سکتے ہیں وہاں پر وہ کیا خالستانی ہے یا چائنہ ہے کی ایجنٹ ہے یا پاکستانی ہے تو آپ گیارہ دور کی جو وارتہ کر رہے ہیں بتائیے باتچیت کس کے ساتھ کی آپ نے بارہ دور کی باتچیت ہو چکی کس کے ساتھ کی آپ نے دیکھیں یہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کہا پاکستان کی بات کرتے ہیں کبھی خالستان کی بات کرتے ہیں ایک پردان منتری کو ٹھوک دیا دوسرے کی ٹھوکنی کے تیاری ہے کون تھے وہ لوگوں جو پانت کا جھنڈا لالکلے جیسے لالکلہ جو دیش کا دل ہے اور جو لاکھوں سہادت ہونے کے بعد پورواجوکی پوروانیوں کے بعد ملی اس پر ڈال دیا کون ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے وہ جواب دے رہے رتناکر جو جواب دے رہے کون ہیں وہ لوگ وہ لوگ کون ہیں جواب دے رہے ان کو بولنے دیجئے ٹھیک ہے بولیے لالکلے کے اوپر جو ہے ہماری پتریہ یہ ہی ہے یہ بنایا گیا یہ ہمارے سممان کا پرتیق ہے دیش کے سممان کا پرتیق ہے اور لاکھوں پوروانیوں کے بعد ہم نے لالکلہ جیسی منومنٹس جو ہے وہ کھڑا کیا ہے جو آج ہمارے پورے جو جھنڈا لہ رہا رہتے ہیں جب تو ہمارے دیش کا سینہ جو ہے کہیں بھی کوئی بیدیشی دیکھتا ہے تو چھوڑا ہو جاتا ہے اور رہی بات وہاں پہ جو اپدروی تتو نے جو یہ سب کارے کارے کیے ہیں جو جھنڈا بھارایا ہے تلپارے بھاندی ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہم ان کے سمرتھک نہیں ہیں ہم نے تو مان کیا ہے ان کو کہ آپ جرہتار کریے ان کے اوپر کاریوائی کریے آپ نے دیپ سدھو جیسے لوگوں کو وہاں پہ جو پردان منتری کے ساتھ پوٹو کچھواتے ہیں کریہ منتری کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں آپ کے ہی ایجنڈ ہے وہ جو وہاں پہ جاتے ہیں آپ ان کے سمرتھک نہیں ہیں رتناکر جی رتناکر جی ابھی 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 آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے اسی پر میرا آپ سے سوال ہے آپ ان کے سمرتھک نہیں ہیں لکھا سدھانا پنجاب میں کسانوں کی ریلی میں آج پہنچا ہے اور یہ ریلی اسی گاؤں میں ہوئی تھی جو کہ کیپٹن امرندر کا جو سی ایم کا گاؤں ہے وہاں پر اس نے کسانوں کے بیج میں ریلی کی ہے کیوں نہیں پنجاب کی پولیش نے گرفتار کیا لکھا سدھانا لکھا سدھانا نام ہے دلی ہنسا کا دلی ہنسا کا مکھے آروپی ہے وہ کیسے پنجاب میں ریلی کر لی اس نے مطلب پنجاب میں پنجاب میں کوئی بھی آروپی آ سکتا ہے جو دلی ہنسا کی آروپی ہیں وہ پنجاب میں آ سکتے ہیں ریلیا کر سکتے ہیں کسانوں کے بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں پنجاب پولیش کچھ نہیں کرے گی پنجاب پولیش کچھ نہیں کرے گی کینڈر کی سرکار اگر دلی پولیش کینڈر کی ادھیر میں آتی ہے اور دلی پولیش کو کارروائی کرنی چاہیے کیوں نہیں جا کے اگر اس کو معلوم ہے کہ ریلی ہو رہی ہے وہاں پہ آپ لکھا کو جا کے دوسری جگہ اور آج پنجاب سب کو پتا ہے میں نہیں کہہ رہی ہوں رتناکر جی یہ بات سب کو پتا ہے لکھا سیدھانے کے جو ویڈیو وائرل ہوئے ہیں یہ بات سب کو پتا ہے اور آج کی ریلی سے پہلے لکھا سیدھانا نے ایک ویڈیو با قائدہ سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے اور اس میں لکھا ہے دلی پولیش کو چنوٹی دی ہے کہ مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لو میں 23 فروری کو ریلی کروں گا پنجاب میں لیکن پنجاب پولیس کو بھی تو پتا ہوگا پتا تو پنجاب پولیس کو بھی ہوگا نہیں کیندر سرکار سے تو ہے اگر پنجاب میں کوئی آروپی آتا ہے اگر پنجاب پنجاب میں ہم نے تو بھی نہیں کیا آپ وہاں پہ جائیے اگر وہ دوشی ہے اپنا اگر اس طرح کا ساکش مللہ ہے تو آپ جائیے ہمیں بچاتے ہیں اس کو دیویندر جی جواب دیجی جواب دیجی روپی وہ ڈلی پولیس ہی آئے گی اس کو گرفتار کرنے کیوں نہیں پہل دلی پولیس کو بھی پتا ہوگا نا اگر ویڈیو وائرل ہو گیا تو پتا تھا آشا فیان کاجل جی ڈی گا جو دعائی دیتے ہیں لوگ موسیقی 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 ہم چائنہ جس کی کمر توڑ کا آج بھگایا نا وہ اس دیش کی چالی ہزار ورک کلومیٹر کو دیرے دیرے کر کے ہر سال ہزار سے بارے تو کلومیٹر کی طرف کو پھیرتا رہا تھا ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ دیش کی بات کر سکے یہ کسان کی بات کر سکے یہ سینک کی بات کر سکے ان کے پاس کوئی ایسا مددہ نہیں ہے کوئی ایسا پرمان نہیں ہے میں پھر کہہ دینا چاہتا ہوں کازمجی ان کو اس پیس کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بولے والے کسانوں کا جو ڈراما لے کر کریں تو ختم ہو چکا ہے دو تین دن میں سب چیز سامنے آپ کے سامنے نظر آ جائے گی اور جو 80 دن سے 90 دن ان لوگوں نے کسانوں کے ساتھ جو کیا ہے دھوکہ کیا ہے کڑن کا ایک بھی مان پتر ایسا نہیں ہے کہ تینوں کانوں میں نے سرکار بلکل اس پیشت کہہ رہی ہے ٹھیک ہے جواب لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی کا جواب ان سے لے لیتے ہیں کیوں کیوں رتنگر جی آپ کے پاس مددہ نہیں ہے جانبوچ کر کسانوں کے مددے کو اٹھا رہے آپ ویپکش کے مددے ختم ہو گئے ہیں سرکار کے مددوں کو چھینہ جا رہا ہے دیکھیں مددہ جو ہے آج کسانوں کا ہے آنے داتاوں کا ہے جو کسان ہمارے دیس کی ریڑ کی ہڈی ہے آج مددہ ان کا 62 کروڑ کسانوں کا ہے آج مددہ 24 لاکھ کروڑ کرسی آئے کی ہے جو 24 لاکھ کروڑ کسی آئی پی نظر آنڈانی اور آمبانی کی پڑی ہے آج کسانوں کا لائے گیا جو جبردستی لائے گیا کسانوں سے کچھ کے نہیں لائے گیا ان کے خود کے گھٹک دل کے نیتا خود کے خود کا گھٹک دل ان سے الگ ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوئی بھی سلامہ سورا نہیں لیا گیا یا کسانوں کے ویروت میں کالا کانون لائے گیا ہے ان کے خود کے نیتا ہری اڑا کے بیرندر سنگھ ان سے الگ مت رکھتے ہیں تو کیا آپ سمجھ سکتی ہیں کیوں اس کالے کانون کو سپریم کورٹ بولتا ہے کہ اس کو وولڈ کر دیا جائے مطلب کہیں دے کہیں وہ کالے کانون میں خود ہے ان کے نیتا لی ہے یا جو آڈانی اور آمبانی جیسے لوگوں کے لیے یا یہ کالے کانون بنا کر لائے ہیں رہی بات بھوکیں ان کے راسترواد کی تو اگر ان کی کوٹی نیتک بیفلتا کہہ سکتا ہوں راج نیتک بیفلتا کہہ سکتا ہوں اور ان کی ویدیش نیتی کی بیفلتا کہہ سکتا ہوں کہ آج 11 مہینے سے چین کے بارڈر پہ چینی سینہ گھوس کے بیٹھی ہے 20 جوان ہمارے صحیح ہوئے ہیں اگر یہی ان کی ویدیش نیتی اگر صحیح راتی تو آج پریشتیاں کچھ الگ ہوتی آج جو پلواما پلواما میں اٹیک ہوا ہے سن لیجئے سن لیجئے بالا کوٹ میں جو اٹیک ہوا ہے ایک ادنا سے پترکار کو تین دن پہلے پتا چل جاتا ہے کتنی بڑیا خوبیاں لیگ ہوئی ہے اگر وہ ہوا انفارمیشن پاکستان کے لوگوں کو مل جاتی تو سمجھ لئے یہ جو بالا کوٹ میں ہوا آج ہمارے جمعان سائکڑوں وہاں مر گئے ہوتے تو یہ تو یہ لیگ کرتے ہیں ایسے انفارمیشن یہ جو ہے راشترواد کی بات کرتے ہیں یہ جھوکے راشترواد کی بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کسانوں کی آئے 2022 تک دو گنی ہو جائے گی بھائی صاحب اگر کسانوں کی آئے دو گنی کرنی ہے تو آپ کو بارہ پرشت کرنی پڑے گی کیا آپ کر پائیں گے ایک سال کے اندر کبھی نہیں کر پائیں گے دیش کی جنتہ کو صرف جھوڑ جھوڑ پروسہ جا رہا ہے یا بندان میں جا رہا ہے تو جائے شریران کا نعرہ لگا رہا ہے بھیکاس کی بات نہیں ان کو آ رہی ہے جواب لے لیتے ہیں جس دن بھیکاس کی بات آئے گی اس دن اب جنتہ سمجھنے لگی ہے ان کے پاس کوئی مددہ نہیں رہا ہے آج جی ڈیٹی ہمارا مائنس میں ہے آج آج یہی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے یہ جی ڈیٹی ہمارا مائنس میں ہے یہ اس پہ بات نہیں کر پائیں گے یہ روزگار پہ بات نہیں کر پائیں گے یہ کسان ہاتھ میں ہاتھیاں کا آگلے نہیں اجاگر کر پائیں گے یہ بات کریں گے راسترواد جواب دیجئے دیوندر جی جھوٹے راسترواد کی بات آپ کرتے ہیں بڑے بڑے خوکلے وادے آپ کرتے ہیں دھراتر پر کچھ نظر نہیں آتا دیکھئے ایک ہی دور میں کازل جی کلیر کرنا چاہوں گا کہ میں بار بار جو انگیت کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی کوئی عقاد نہیں ہے سماج کریں اور یہ جو پھانسی کی بات کرتے ہیں اور کسان کسان لوگوں نے ہتیا کیے کسان بھائیوں نے آتما ہتیا اور یہ اس کے جو ہیں جس کی بات کر رہے ہیں بار بار پاکستان کی ربورڈ رہی انہوں نے ساٹھ سال میں اس دیش کو جس نے گرت میں پہنچایا کسانوں نے اگر آتما ہتیا کی ہے تو اس کا بھی تو کارن ہے نا دیو اندر جی اگر کسانوں نے آتما ہتیا کی ہے ہاں اس کے پیچھے بھی تو کارن ہے نا ساٹھ سال کا ان کا رج ساٹھ ور سے جو یہ لوگ کرتے آ رہے تھے کسانوں کے ساتھ وہی کارن ہے سیدھا سیدھا کادلی یہ ہے وہ ہتیا رہے اور ان ہتیاں کا روکنے کے لیے ان لوگوں کی جیون ریکھا کو شدھاننے کے لیے ماننے پردھان منتری کی دوارہ کیپلیٹ کے دوارہ ماننے کرسے منتری کے دوارہ کسانوں کی آئے کو دھگنا کرنے کے لیے پریاس کیا گیا جس طریقے سے دے ستر سال سے گرت بجارہ تھا اس کو روکنے کے لیے کسان کی آئے کو دھگنا کرنے کے لیے ہماری سرکار پردھی کس طریقے سے کسانوں کو سپورٹ کرے گا کیونکہ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں پریانکا گاندھی کی آج بھی کسانوں کی مہا پنچائت میں وہ پہنچی ہے آگے کا پلان کیا ہے کیونکہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ راجنیتی ہو رہی ہے کسانوں کے پیچھے کانگریس راجنیتی کر رہی ہے یا کسی دل کا اندولا نہیں ہے یا سماجواری پارٹی کا کسی دل کا اندولا نہیں ہے اگر وہ آج اندولا نہیں کریں گے میری بات کسی دل کا موقع دیجئے چھیک ہے ان کو بولنے دیجئے سمیہ کم ہے بولنے دیجئے ان کو جواب دینے دیجئے میں بولا چاہ رہا ہوں یا 62 کروڑ کسانوں کی زندگیوں کا سوال ہے اگر وہ آج اندولا نہیں کریں گے تو یہ جو کسی کاریون بھی لائیاں گیا ہے جس میں کالا بازاری کو بڑھاوہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے دیکھتے وپکش کس طریقے سے ساتھ دے گا ٹھیک ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ سمیہ کی کمی ہے میرے پاس کسان لگاتار آندولن کر رہے ہیں وپکش پوری طریقے سے ساتھ دے رہا پریمکا گاندھی لگاتار کسانوں کی مہا پججات میں پہنچ رہی ہے راہل گاندھی خود ٹریکٹر چلاتے ہیں مہنگائی پر حملہ بولتے ہیں لیکن کسانوں کا آندولن تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب بڑی خبر میں اگلی خبر کا روک کرتے ہیں اتراکھنٹ کے چمولی بھی حادثے کے بعد اب جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 136 لوگ لاپتہ اب تک تھے راجے سرکار نے ان سبھی لاپتہ لوگوں کو مرد خوشت کر دیا ہے اس کے لیے آج پردیش سرکار نے یادیش جاری کیا ہے سرکار کی طرف سے لاپتہ لوگوں کو مرد مان لیے جانے کے بعد آپدہ میں جانگوانے والے لوگوں کی سنخیہ بڑھ کر 206 ہو گئی ہے آپدہ کے ستر وے دن یعنی آج تک 17 لوگوں کے شاو اور 29 مانب انگ مل چکے ہیں راجے سرکار کے مطابق چمولی اور آسپاس کے علاقوں میں لگتار تعلاشی جاری ہے بڑی سنخیہ میں لوگوں کے شاو برامد ہوئے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کو سورکشت نکالا گیا ہے اور اس کے باوزود ابھی تک جن لوگوں کی کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے انہیں امرد خوشت کر دیا گیا ہے چمولی کے ریڑی گاؤں کی اگر بات کرے تو رشی گنگا ندی کے اوپر گلیشیا ٹوٹنے سے بنی آٹیفیشل جھیل سے ابھی بھی بڑا خطرہ بنا ہوا ہے جھیل کا مو چھوٹا ہونے کی وجہ سے پانی کا بہاو کافی دھیمی گتی سے ہو رہا ہے اور اسی کے چلتے جھیل ٹوٹنے سے خطرہ بنا ہوا ہے آئی ٹوٹنے کے جوانوں نے جھیل کے مو کو تقریبا 15 فیٹ چوڑا کر دیا ہے یہاں پانی کے جماعوں کے چلتے دواب بننے لگا ہے ایس ڈی آر ایف کے کمانڈٹ کا کہنا ہے کہ ابھی جھیل کے مو کو اور چوڑا کرنے کا کام چل رہا ہے وشششگیوں کے مطابق یہ جھیل قریب 750 میٹر لنبی ہے اور آگے بڑھ کر سنکری ہو گئی ہے اس کی گہرائی 8 میٹر ہے نیوی کے ڈائیورس نے ہاتھ میں ایکو ساونڈر لے کر اس جھیل کی گہرائی ناپی ہے اگر یہ جھیل ٹوٹتی ہے تو کبھی بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے ایکسپرٹ کے مطابق یہ جھیل گیدارنات کے چوڑا واری جیسی ہے 2013 میں گیدارنات کے اوپری حصے میں 250 میٹر لنبی 150 میٹر چوڑی اور قریب 20 میٹر گہری جھیل ٹوٹنے سے آپدہ آگئی تھی اور جھیل سے پرتی سیکنڈ قریب 17000 لیٹر پانی نکلتا ہے خبر کا بروک کرتے ہیں دیش بھی کروڑا کی دوسری لہر ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے سرکار نے آج کہا ہے کہ دیش کے تین راجیوں میں کروڑا کے دو نئے ویریانٹ سامنے آئے ہیں مہاراشتھ کیرل اور تیلنگانہ میں کروڑا کے دو میوٹیڈ ویریانٹ ملے ہیں اور وہیں ہیلتھ منسٹری کے مطابق دیش میں ساؤتھ افریقی سٹرینڈ کے دو اور کے سامنے آئے ہیں یہاں اب تک چھے لوگ اس سٹرینڈ سے سنکرمیت پائے گئے ہیں وہی یوکے ویریانٹ کے اب تک 187 ماملے سامنے آ چکے ہیں ایک ویقتی میں براجیل والے سٹرینڈ کی بھی پشتی ہوئی ہے مہاراشتھ میں کروڑا کے ماملوں بھی لگتار تیزی آ رہی ہے پچھلے سات دن کے اندر یہاں پر 34,788 لوگ سنکرمیت پائے گئے ہیں اور اس کے پہلے 9 سے 15 فروری کے بیچ آنکڑا 18,841 تھا سافے کی اس ہفتے کورونا کے ماملے لگ بھاگ دوگنے ہو گئے ہیں ادھر دیش میں کورونا کے بڑھتے ماملوں کے بیچ حالاتوں کی سبکشہ کرنے کے لیے پردھان منتری کارالے میں آج بیٹھک بلائی گئی بیٹھک میں کورونا کے میوٹیڈ سٹرینڈ کو لے کر چرچہ کی گئی بہاراشتھ میں پچھلے دس دن پنجاب میں بارہ چنڈگر میں دس اور جمہو کشمیر میں سات دن سے لگاتار ایکٹیو کیس بڑھ رہے ہیں راجی میں ایک مارچ سے انڈور فنکشن کے دوران سو اور آؤٹڈور میں دو سو سے زیادہ لوگ شامل نہیں ہو سکیں گے اس کے ساتھ ہی ایک دن میں کورونا کی ٹیسٹنگ بڑھا کر تیس ہزار تک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اتراخرن سرکار نے بہاراشتھ گجرات کیرل مدھی پردیش اور چھتیزگر سے اتراخرن پہنچنے والوں کا کورونا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے راجے کے سبھی ریلوے سٹیشن اور ائرپورٹ پر اس کے لیے سپیشل انتظام کیے ہیں بڑی خبریں فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں این بی نیوز نمسکار